بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ام المؤمنین حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑی گئی مغر کیوں حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا آج ہم آپ کو حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایمان افروز واقعہ بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روز سے سب سے پہلے ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل تھا اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن مجید میں آپ کے عصار و قربانی کا تذکرہ ہے پیغمبر اسلام حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی کاروبار کی مالک تھی آپ کے عظیم قارون تجارت میں آٹھ ہزار اونٹ تھے جن کے ذریعے شام یمن مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سمان تجارت جاتا رہتا تھا شادی کے بعد آپ نے سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو نموہ کے کام آسگے ام المومنین حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ انتہائی بافضیلت خاتون تھی آپ کے والد ماجدہ خوالید ابن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بن زیادہ تھا ان دونوں کا سلسلہ نصب آگے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نصب سے مل جاتا ہے اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب نصب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بن سگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغاہ میں حضرت جبرائیل علیہ وسلم آ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطیجہ ہیں جو ایک برطن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی حضرت علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت قطیجہ ہے اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار خطوط کھینچے اور دریات فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عز کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خطیجہ بنت خویلد حضرت فاطمہ بنت محمد آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون اور حضرت مریم بن عمران ہے دس رمضان مبارک ام المؤمنین حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کا یوم مفات ہے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مترمہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کیونکہ انہوں نے ایمان لاکر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے معروم کر رکھا تھا اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑی گئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت پانچ نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی اس طرح رمضان ہونے کی وجہ سے کوئی فرض روزے سے نہ تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معبوب چچا ابو طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور دو عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے حضرت خطیجہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ریوایت میں آتا ہے کہ انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھار ملے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود این کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے غم غصار کو دہمی اجل کے سپر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ سے چھے اولادیں پیدا ہوئی دو صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور چار صاحبزادیاں پیدا ہوئیں حضرت قاسم بن محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہیں کے نام پر آپ کی کنیت ابو قاسم تھی ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کے بعد حضرت عبداللہ بنت محمد نے بہت کم عمر پائی جو کہ زمان نبوت میں پیدا ہوئے اسی لئے طیب و طہر کے لقب سے مشہور تھے ان کے بعد حضرت رکیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد حضرت کلشوم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت میں سیدہ کنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا پیدا ہوئی ان سب کی پیداش میں ایک ایک سال کا فرق تھا حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی کیونکہ یہ مالی طور پر مستحکم تھی اس لئے اقبا کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پروش پر مقرر کیا وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی ازواج متحرات میں حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کو بعض خصوصیات حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بیوی ہیں جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تو ان کی عمر چالیس برز کے قریب تھی لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیب فرمائے آمین سمہ آمین اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکر آئیب کریں جزاکم اللہ خیرہ